حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھلے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینک کے ناظرین فراغرام دارو لفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ سمجھ کر ان پر عمل پہ رہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ اَكْثَرُهُمَ عَلَيَّ سوالاتاً قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑتا ہوگا سوالور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوالاتاً وَسَلَامًا عَلِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ناظرین کرام اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں اور مختصر سے دورانیا میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا اول تاخرہ مانسل پروگرام میں شامل رہیں آج کے ہمارے مہمان وفتی محمد کفیر رضا اتاری ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاج کرام ہیں ماشاءاللہ ماہ مبارک ربی الاول شریف کے حوالے سے اگر بات کریں تو جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے یا شروع ہونے سے ہی کچھ دن پہلے کی بات کریں تو ہر طرف خوشیوں کے کچھ ایسے سما ہوتے ہیں عاشقان رسول اس مہینے کو بڑی عقیدتوں سے احترام سے اور ساتھ اپنا مال بھی خرچ کر کے مہینے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں یہ خوشیاں اس کے بھی کچھ شریف تقاضے ہیں کس انداز سے اس کو منان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک کے اندر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کا یوم ولادت اس مہینے کے اندر ہے اسی مناسبت سے اسے ماہ میلاد بھی کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے میلاد کی مختلف محافل یا میلاد کی جلوس یا میلاد کی خوشی میں چراغان یہ مختلف جوہے وہ چیزیں مناقض کی جاتی ہیں تو مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعمت ہے جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا اور اس شکر کی ادائیگی کی صورت میں خوشی کا اظہار کرنا بھی نیکیوں کے ذریعے سے تو بنیادی تقاضی یہ یہ کہ ہم جن رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہی اس ماہ میلاد کو منائیں اس مبارک دن کو منائیں اور اس پورے مہینے کو ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہی ہمیں منانا چاہیے اب چاہے وہ محفل نات ہے وہ چاہے محفل میلاد ہے وہ چاہے لنگر ہے لنگر کی تقسیم ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے اور عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ نیک کاموں کے ذریعے سے ہی مسلمان اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر لوگ ذکر و اذکار درود پاک کا نظرانہ زیادہ پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ناتخانی کی محافل ہوتی ہیں بیان ہوتا ہے اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ کر سنائی جاتی ہے آپ علیہ السلام کے خصائص و فضائل بیان کیے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دلوں میں مزید محبت رسول بڑھ جاتی ہے تو ان تمام چیزوں پر ہی عمل کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے ہاں بعض لوگ اپنی نادانی کی بنا پر جس طرح اور بقیہ امور کے اندر وہ چاہے نکاح ہے وہ چاہے عید کا موقع ہے وہ چاہے رمضان کا موقع ہے کوئی بھی موقع ہے بعض لوگ لاعلمی کی بنیاد پر نادانی کی بنیاد پر کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جو در حقیقت اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میلاد منانے اس کو منع کر دیں محفل نات سے منع کر دیں قلاوت قرآن کریم سے منع کر دیں جلوس سے منع کر دیں بلکہ جس طرح بقیہ چیزوں میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان برے کاموں سے بچی ہے تو انہی باتوں کا یہاں بھی خیال رکھنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عورت کی نغمے والی آواز ترنم والی آواز غیر محرم مرد تک نہیں جانے چاہیے لہٰذا خواتین کی محفل مہلاد ہو تو اس میں اس بات کا اعتبام ضروری ہے کہ اس کے اندر غیر محرم تک عورتوں کی آواز نہ پہنچیں اسی طریقے سے آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو اس کے اندر اس طرح صدقہ و خیرات نہ کریں کہ جس سے رزق ضائع ہو کہ آپ لنگر جو پھیک کر جو دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں بس اوقات و زمین پر گر رہے ہیں بید بھی ہو رہی ہے یا وہ ضائع ہو جا رہا ہے پھڑ جا رہا ہے تو اس سے جو بچیں گے اسی طرح بعض لوگ جو نات خانی کر رہے ہیں یا جلوس میں شریک ہیں لیکن ساتھ میں میوزک والی نات لگا دیں تو موسیقی حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا گیا مزامیر کو توڑوں تو اب جن خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ماہ ملاد منا رہے ہیں ان کی تعلیمات اور بنیادی ان کی بیست کے مقاصد کو ہی فراموش کر بیٹھیں گے تو یہ ہرگز جو ہے وہ عشق رسول کا تقاضی نہیں تو ان امور سے بچتے ہوئے جو بھی نیک کام ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے کہ اس کے ذریعے سے در حقیقت ماہ ملاد منا کر ہم اپنے دلوں کے اندر جو عشق رسول کی شما ہے اسے جو یہ وہ جلاتے ہیں اسے بڑھاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ محبت رسول ہمارے دلوں میں ہمارے اولاد کے دلوں میں ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد کے دلوں میں جاگنزی ہو جائیں ماشاءاللہ خوشی منائیں شریعت متحرہ کے تقاضوں کے مطابق اور اس میں جو کچھ آپ خرچ کریں گے وہ بھی برکت ہے رحمت انشاءاللہ آپ کو لے گی قل بفضل اللہ و برحمتہ فَبِذَارِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ اے محبوبہ فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ مومن خوشیان منائیں لوگ خوشیان منائیں اور یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہیں یعنی اس میں مال خرچ کرنا بھی محبت رسول میں نیکی کی کام ہے اس میں کو خاص یہ نہیں کہ آپ اس میں خرچ کریں تو یہ محبت ہے اس میں خرچ کریں تو یہ محبت نہیں ہے آپ جتنے بھی نیکی کے کام کر سکتے ہیں آپ وہ ضرور کیجئے ہاں ذکر ملا شریف یہ اس کی محافل کا اعتمام کرنا اپنے گھروں میں اعتمام کرنا ان مساجد کے اندر اپنے علاقوں میں تو یہ خوش آہن بات ہے اور اس سے انشاءاللہ مزید ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے اندر بھی ہے کہ یہ شعور بیدار ہوگا ابھی سے جو بچے ہیں وہ بھی بڑے شوق رکھیں گے تو یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہونے چاہیے اللہ پاک ملاد کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف دیکھتے ہیں کیا مجھتے ہیں میرا سوال دارالفتہ کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگانے دین ہیں وہ ملاد النبی مناتے ہوئے آئیں جی بزرگانے دین وہ ملاد النبی مناتے ہوئے ملاد النبی کی صورتیں مختلف مختلف زمانوں میں رہی ہیں کسی دور کے اندر صیرت بیان کرنا رہا مثال کے لئے صرف جوہے وہ محفل ہوئی اور اس کے اندر جوہے وہ بیان کیا گیا یہ بھی ایک طریقہ رہا اسی طریقے سے کسی جگہ کے اوپر ناتخانی کی محفل ہوئی کہیں پر جوہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی مختلف صورتیں بیان ہوئیں تو میلاد منانا میلاد ہے کیا یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ میلاد منانا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت بیان کرنا وہ چاہے نصر میں ہو یا نظم میں ہو تو یہ بیان کرنا یہ حضور کے خصائص و فضائل کو جوہے وہ بیان کرنا یہ میلاد منانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو جو چیزیں رونما ہوئیں اس سے آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی وہ آپ کی خاصیتیں تھی تو ان کو آپ بیان کرتے ہیں پبلک کے اندر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی چاہے وہ مکی زندگی کا دور ہو چاہے مدنی زندگی کا دور ہو اس کو آپ بیان کرتے ہیں اس میں آپ علیہ وآلہ وسلم سے جو موجزات کا ظہور ہوا انہیں آپ بیان کرتے ہیں تو یہ در حقیقت میلاد منانا ہے تو یہ میلاد منانا تو شروع سے ثابت ہے یہ جو تمام روایات ہم تک پہنچی جن میں موجزات ہیں جن میں سیرہ تھیں وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچی صحابہ نے تابعین کو بیان کی تابعین نے تابع تابعین کو بیان کی تو یہ تو سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی حضور کا میلاد کسی نہ کسی طرز پر منایا ہی ہر دور کے اندر اس دور کی کسی چیز کو منانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں ممکنی نہیں کہ پہلے دور کے اندر چراغہ نہ ہوتا تو اب جو یہ وہ چراغہ کیا جا رہا ہے کہ فی زمانہ چراغہ ایک جو یہ وہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے تو یوں مختلف طریقے بہرحال زمانے میں لوگوں میں رائج رہے ہیں اور وہی آج تک جو یہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رائج ہے یعنی اصل وہ شروع سے ہے اصل وہی ہے کہ ملاد وہ ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات آپ کے موجزات آپ کی صیرت مبارکہ اللہ پاک نے جو آپ کو فضائل عطا فرمائے اور جو اللہ نے آپ کی شانے بیان کی کیا یہ قرآن میں نہیں ہے آپ کے رحمت للعالمین کا ذکر آپ کے روف اور رحیم ہونے کا ذکر آپ کو اللہ پاک نے جو علم میں غیب اتا فرمایا آپ کو اللہ پاک نے جو خیر کسیر انہا اعطینا کالکوثر یہ ارشاد فرمایا اور یہ عطا فرمایا تو ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح شان مصطفی موجزات مصطفی آپ کی ولادت کے واقعات یہ سب یہ قرآن میں اور حدیث میں یہ تو اپنی اصل جگہ پر یہ موجود ہیں اور یہی آگے چلتا رہا صحابہ اکرام علی مردوحان اس کے بعد کے بھی نبی پاک علیہ السلام کا ان معنوں میں ملاد سب مناتے ہیں لیکن بطور خاص جسے ملاد کہیں تو یہ بھی بقاعدہ علماء اکرام نے اس کے اوپر پوری پوری اپنی کتابیں وہ تصنیف کی ہیں بلکہ شاہ ولی اللہ ان کے جو والد محترم تھے شاہ عبد الرحیم جی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی آپ کا بھی وہ بڑا خوبصورت واقع ہے کہ جو آپ نے کہ ہر سال اعتمام کرتے تھے ایک سال کچھ ایسا خاص اعتمام نہیں تھا تو وہ بھنے ہوئے چنے یا اس طرح کی کوئی چیز تھی بس اسی پر ہی ملاد پڑھ دیا تو کھانا کوئی ملاد کے لئے اصل نہیں ہے نہ یہ کہ اس کے بغیر ملاد نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے تو اسی پر ہی ملاد کیا ہے سبحان اللہ وہی بارگرہ رسالت میں ایسا قبول ہوا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے موجود ہیں آپ لوگوں کو تقسیم فرمارے تو بعض اوقات ایسا ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ کوئی چھوٹا بھی عمل کرتا ہے لیکن جس میں محبت اور اخلاص اتنا ہے وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسا قبول ہوتا ہے تو ملاد کی اصل وہ موجود ہے وہ قرآن سے بھی حدیث سے بھی آئیمہ سے بھی اولیاء سے بھی اور یہی سلسلہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ آپ نے بقائدہ اس پر رسائل آپ نے لکھے فتواجات لکھے اور قیام کا جو ثبوت لکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں تو اس وقت بطور خاص ایک قیام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام پڑھنا اور یہ سب چیزیں یہ کل کل بزرگوں سے بقائدہ یہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو یہ اسلاف کی زندگی کا یہ حصہ تھا ہمیں بھی اسی طرح ہی منانا چاہیے جی مسید سوال مکتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قبریں کوئی پکی بناتا ہے کوئی کچھی بناتا ہے یہ کس طرح ہیں پکی قبر بنانی چاہیے یا کچھی بنانی چاہیے اور کوئی قبروں پر پھول ڈالتا ہے چاول ڈالتا ہے دال ڈالتا ہے تو اس طرح کرنا کیسا ہے یہ ذرا رین رمائی فرمائی ہے جی قبر اندر سے پکی نہیں ہونی چاہیے اندر سے قبر کچھی رکھنی چاہیے ہاں اوپر سے قبر کو پکا کرنا جائز ہے البتہ اس کو مزین نہ کیا جائے کہ قبر کو اوپر سے آپ نے پختہ کر دیا بلوک وغیرہ لگا کر امارت اس کی آپ نے مختصر سی بنا دی لیکن فی زمانہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر باقاعدہ پورے پورے ٹائل اور جناب پھول والے جو ہے وہ ٹائل اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اوپر سے بھی قبر پکی کرنے میں علماء فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ درمیان کا کچھا چھوڑ دیا جائے تو اوپر سے پکا کرنے میں حرج نہیں ہے البتہ زیب و زینت اوپر سے پکا کرنے میں بھی نہ کی جائے ہاں البتہ اندر سے قبر کچھ رکھی جائے اندر سے پکی نہیں کرنے چاہیے عام طور پر پکی ہوتی نہیں ہے اندر سے لیکن فی زمانہ کئی شہروں میں یہ ہے کہ اندر بھی جو ہے وہ دیوار سے ہی پورا جو ہے وہ بناتے ہیں خاص طور پر ہمارے شہر کراچی میں کئی جگہوں پر اب اس طرح ہوتا ہے کہ قبر کی دیوار جو ہوتی ہے وہ مٹی والی نہیں ہوتی بلکہ اندر جو ہے وہ پوری چار طرف چنائی کر کے بلک سے بنائی جاتی ہے وجہ یہ کہ شاید وہ زمین جو ہے وہ دیواریں گری آتی ہیں جو زمین تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا کہ چونکہ میت سے جو ہے وہ آگ یا جس چیز کو آگ پہنچی ہو اسے دور رکھنا چاہیے تو اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا بہتر طریقہ یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی قبر بنائی بھی جائے تو اندر اس کی لپائی جو ہے وہ مٹی سے کر دی جائے ٹھیک تو یوں ہوگا کہ میت کے جسم سے جو متصل چیز ہوگی وہ مٹی ہی ہوگی آگ والی چیز نہیں ہوگی چونکہ سمٹ لگتی ہے کی قبر بنانے میں اور سمٹ کے اندر آگ کا عمل جو وہ داخل ہوگی اور ویسے بھی بلوک جو رکھے جاتے ہیں بلوک بھی جو آج کل بنا کے یا پنجاب کی بات کریں تو وہاں ایٹے لگائی جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں وہی ہیں جو آگ میں تپائی جاتی ہیں اور پکی کی جاتی ہیں بھی کی تو گناہ نہیں ہے ہاں بہتر نہیں ہے کہ اندر سے قبر کو مجھے پکا کیا جائے کچھا کیا جائے اور اگر ضرورتاً آپ پکی کر رہے ہیں تو پھر بھی اندر مٹی سے لپائی کر دی جائے اوپر سے پکا کرنا جائز مقدس کلمات لکھواتے ہیں لوگ اس میں قبر کے اوپر کوئی ایک تختی جو لگائی جاتی ہے جس میں نام یہ اس طرح کی کوئی ڈیٹا ساتھ مقدس کلمات اشعار کلمیں کیا فرماتے ہیں دیکھیں عام طور پر تو پہلے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو صرف نام ہی وہ بھی پہچان کے لیے کہ یہ کس کی قبر ہے لوگ عموما جاتے جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہیں تو تب ہی نہیں ہوتا یا باد والوں کو معلوم نہیں ہوتا اب بہت ساری چیزیں لوگوں نے لکھوانا شروع کر دی ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ بس وقت آیات قرآنی بھی لکھوا دیتے ہیں اور اشعار بھی لکھوا دیتے ہیں مقدس نام یا اللہ یا رسول اللہ یا اور دیگر چیزیں بھی لکھوا دیتے ہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اندرس اسی بات ہے قبر کے اوپر کوئی شیئر تو لگا ہوا نہیں نہیں لگانے کا آپ کو مشورہ ہے تو اب جو پانی اس پر سے گزر کے جائے گا وہ پانی جو ہے وہ جب ان مقدس چیزوں پر سے گزر کے جائے گا تو بابرکت پانی ہو جائے گا یہ اعتبار سے تو اب پھر اس کے بعد وہ آگے جو ہے وہ نالوں میں یا دیگر جگہ پر جو ہے وہ جا رہے ہیں تو اس اعتبار سے مناسب نہیں ہیں تو اس لیے مقدس تحریرات سے بچنا چاہیے یہ چاہے قبر پر ہے یا قبر کے علاوہ بھی کہیں پر ہیں آپ اپنے گھر کی دیوار پر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اور پتہ ہے کہ اس دیوار کے اوپر بارش ہے اگر پانی جو ہے وہ پڑے گا تو اب وہ ایسی نیچے جائے گا ایک ایک شیڈ آپ کا یہاں لگا ہوا ہے کہ اس کو پر پانی نہیں پڑتا نیچے لکھی جانے والی دیوار کی تحریر پر تو جدہ باتیں پھر حرج نہیں ہیں لیکن جہاں پر بھی اس طرح کا معاملہ ہے یہ کئی جگہ پر ہوتا ہے لوگ بس اوقات وال چوکنگ جو ہے وہ کرواتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مقدس چیزیں لکھوا دیتے ہیں اچھا وال چوکنگ پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رنگ بھی کچھا ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ کے جو ہے وہ گر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ یعنی وہ زیادہ جو ہے وہ بیدبیواری چیز ہے تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہے مزید مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ مسجد میں جو ہوتی ہیں چیزیں مغیرے مطلب ہے چٹائی شٹائی یا کوئی چادر ٹوٹی پھوٹی ہوئی یا کوئی لکر شکر وہ کیا بندہ فرود کر کے تو پیسے وہ مسجد میں استعمال کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ مطلب ہے مسجد کا چندہ جو پیسے جمع ہوئے تو کوئی اپنی ضرورت پر جاتی ہے بندہ استعمال کر سکتا ہے بعد میں یعنی یہ مینے دو مینے یا دس دن بعد وہ خورے کر رہتا ہے اس کو پہلے لے لیں کہ مسجد کا چندہ رکھا ہو اپنے پاس ضرورت پڑی تو خود ہی استعمال کر لیں مسجد کا چندہ یا کسی بھی ادارے کا چندہ وقف کا چندہ آپ کے پاس بطور امانت ہوتا ہے آپ کے پاس بطور امانت ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے آپ پر حتیٰ کہ بلا ضرورت آپ اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے ایک تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ چھوٹے نوٹوں کے ذریعے بڑے نوٹ جو ہے وہ لے لے رہے تو یہ وجہ ہے ویسے آپ جو ہے وہ ان نوٹوں کو کسی کو بطور قرض دے دیں یہ ہرگز جائز نہیں اسی طرح آپ اپنے لئے استعمال میں رکھ لیں کہ بھئی میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں اور بعد میں دے دوں گا یہ عموماً ان مساجد میں ہوتا ہے جہاں پر چھوٹا سیٹ اپ ہوتا ہے کم پیسے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خزانچی یا جو نہ کوئی اپنے گھر میں رکھ لیں کوئی اپنے گھر میں یا عموماً دکان والا کوئی ہوتا ہے تو اسے لوگ رکھوا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تم استعمال کر لینا جب ہم مانگیں گے دے دینا اور اس پر بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دے دے گا جب بھی یہ جائز نہیں ہے جائز نہیں ایسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے کیونکہ بہرحال چندے کو آپ کا استعمال کر لینا یہ اس کا مطلب آپ نے اس چندے کو حلاق کر دیا زائع کر دیا اب آپ اس کے بدلے میں جو چیز دیں گے وہ بطور تعوان ہوگی لیکن آپ کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے استعمال کریں نہ اپنی ذات کے لیے نہ کسی اور کو آپ کرز دے سکتے ہیں تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ مسجد انتظامیہ میں ہیں یا مسجد کی انتظامیہ آپ کے پاس پیسے رکھواتی ہے تو آپ کو وہ پیسے سنبھال کر ہی رکھنے ہوں گے ٹھیک آپ ان پیسوں کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتے آپ اسے خود استعمال نہیں کر سکتے کسی اور کو استعمال کے لیے دے نہیں سکتے ایسا کرنے کی صورت میں آپ گناہگار ہوں گے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے اچھا یہ صرف پیسوں کا معاملہ ہے نہیں مسجد کی اور چیزوں سے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ لوگ یہ سمجھتے بھی مسجد کے اندر اسٹول رکھا ہوئے ہو تو جمعہ میں گام آتا ہے پنگے صاحب کرنے کے بکہ ہر ہفتے تو یہ نہ وہ خالی پڑا ہوئے تو اس کو میں ہی استعمال کر لیتا ہوں ساتھولی دکانوں والے لے گئے کچھ اور لے گئے جی تو چاہے وہ قرائے پر لے کر جائیں یا بغیر قرائے کے لے کر جائیں دونوں ہی صورتوں میں جائز نہیں ہے کہ وہ چیز قرائے پر دینے کے لیے نہیں ہے وہ مسجد کے استعمال کی چیز ہے تو اسے آپ نہ قرائے پر لے سکتے ہیں نہ ہی بغیر قرائے کے لے سکتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے یہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو مسجد کی چیزیں جو ہوتی ہیں وقف جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ملک پر ہوتا ہے اس کو جو اس کے معروف استعمالات ہیں انہی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان سے ہٹ کر جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے یا پبلک استعمال کے لیے بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذات کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں عام عوام کے لیے اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں عام عوام کی مزید ہے تو جناب عام عوام کو اس کی اجازت دے رفاہ امہ کے لئے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ہرگز جائز نہیں اچھا یہ آپ نے اچھی توجہ دلائے گی یہ بعض اوقات اپنا ذاتی نہیں ہے لیکن اس طرح کے جو کام ہے تو پھر وہ اس کو کوئی زیادہ سیریس لیتے بھی نہیں ہے اب مسجی کے باہر ہی کوئی سبیل لگائی ہے لنگر کا انتظام کیا ہے باروی شریف ہے تو وہاں کوئی جلوس کا احتمام کیا ہے جلوس والوں کو شربت کا احتمام کیا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پانی بھی یہاں سے لیں آپ بجلی بھی یہاں سے لیں محفل ملات کا ہے تمام کی اب اس کے لئے عام طور پر جو سپیکر یا اس طرح کی مسی کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ کھالی پڑا ہوا ہے بھائی ابھی تو نماز نہیں ہو رہی نا جمعہ کا ٹائم ہے تو اس کو لے جائے رات کے ٹائم اس کو لے جائے ایک جگہ سے مجھے آیا کہ ہمارے مسجد میں ممبر بہت اچھا ہے خوبصورت ہے تو ہماری ایک محفل ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس کو رکھیں وہاں پہ نا اس کے اوپر تو وہ ایک ہے اچھا لگے گا اسٹیج پر ممبر ہے اور خوبصورت بھی بہت ہے تو اس طرح کے بھی لوگ یعنی خود ہی کہ ہم تو دین کے کام کے لئے ہی لے رہے ہیں لیکن جب ہے مسجد کے لئے تو پھر ظاہر ہے اس کا یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر اس طرح کے کچھ استعمال کسی علاقے میں ہیں بھی تو کیا ایسا نہیں کر لینے چاہئے کہ کچھ ایسی چیزیں جو کامن چیزیں ہیں جو لوگوں کو بھی استعمال میں آتی ہیں مثلا کہیں جگہ پہ پائیں پلے کر چلے جائے کوئی چور اس طرح کی تو یہ اس کا کوئی جائز طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے ہی کوئی ایسی کسی شخصیت سے اس نام پر ہی لیا جائے نہ مسجد پر وقف کریں نہ کچھ اور کریں کیا کہتا ہے یوں کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس چیزے کو پھر پبلک کے لئے جو یہ وہ لیں لیکن بات یہ کہ ایسی چیزیں رکھی پھر مسجد میں ہی آتا ہے ہاں وہ زہر ہے ان کے رکھنے کا مسئلہ ہے تو جب آپ رفاہ آمہ کے لئے چیز خریدیں گے تو وہ مسجد میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ مسجد سے متعلقہ کام کی چیز ہی نہیں ہے وہ تو اس کے لئے پھر آپ کو الگ جگہ بنانا ہی پڑے گی یا کوئی صاحب اپنے گھر میں رکھے ٹھیک ہے تو اس پر کوئی راضی نہیں ہوتا حضر مسجد کو ویل فیر تو نہیں بنائیں گے جی ویل فیر جیو نہیں بنائیں گے بعض جگہ پر یہ صورت ہو سکتی کہ وہ چیز اگر ایسی ہے کہ وقف ہو سکتی ہے تو اس کو مسجد کی آمدنی کے لئے وقف کر دیا جائے ٹھیک جب کوئی چیز مسجد کی آمدنی کے لئے وقف ہو جائے گی تو اب وہ چیز قرائے پر دی جا سکے گی اور اس کا قرائے جو ہے وہ مسجد میں استعمال ہوگا پھر بھی فری میں کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور میلات کے لئے بھی ڈسکاؤنٹی ڈیٹ پر نہیں جائے گی جو مارکیٹ ویلیو اس کا رینٹ ہے وہی شمار کیا جائے گا مگر یہ کی ہر جگہ کرنا ضروری نہیں ہے کئی دفعہ ایک آدھ کسی کا مسئلہ ہے یا سال میں دو چار مرتبہ اس کی حاجت پڑتی ہے تو اس کے لئے ایسا لوگ وقف کروا دیں نتیہ یہ کہ پورے سال وہ چیز مزید میں پڑے پڑے خراب ہو رہی اور آخر یہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائے تو لہٰذا ایسی چیزوں کی طرف جانے سے پہلے بھی اس کا کتنی ضرورت ہے کتنی حاجت ہے پتہ اللہ اس چیز کو سنبھالنے کے لئے اتنا پیسہ لگ رہا ہے جتنا کرایا نہیں آ رہا تو لہٰذا پہلے جو ہے وہ علماء سے مشورہ کریں دارالفتہ میں آ کے آپ پوچھ لیں کہ بھئی یہ صورت ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی اس قدر ضرورت ہے ہمارے یہاں پر تو ایک جدہ بات ہے ورنہ حد تل امکان جو یہ ہو آپ مسجد کو رفاہ امہ کی اس طرح کے کاموں سے پاک رکھیں اور ان سارے کاموں کے ویلفیر کے جو الگ ادارے ہیں ان کے ساتھ اس کا نظام جو یہ ہو بنائیں اچھا اس میں انہوں نے چٹائیاں اور کچھ اور ایسی چیزیں مسجد کے جو ضرور سے زائد یا خراب ہو گئی ضرور سے زائد نہیں جو خراب ہو چکی کیا کہیں دیکھیں عموماً جو ہمارے مسجد میں چیزیں ہوتی ہیں یا اداروں میں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہو گئی ایک 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 شخص نے علاقے ڈونیٹ کر دی کہ بھئی یہ مسجد کے لئے صف لے لیں ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک جنرل چندہ کرتے ہیں جیسے جمعہ کا چندہ ہوتا ہے یا بیسے عام طور پر چندہ ہوتا ہے باکس لگاو ہے اور اس سے آپ نے وہ چیز خریدی ہے تو اگر وہ چیز اگر آپ نے عمومی جنرل چندے سے خریدی ہے اور وہ چیز یہ وہ ضائع ہو رہی ہے خراب ہو گئی ہے اب قابل استعمال نہیں رہی تو اب آپ اس کو سیل آؤٹ کر کر اس کو آپ پیسے دوبارہ مسجد کے چندے میں اور اگر کسی شخص نے دی ہے تو پھر آپ کو اس سے رابطہ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ آپ نے وہ چیز دی تھی یہ چل چل کے اب خراب ہو گئی ہے اب یہ قابل استعمال نہیں اب بتائیں کیا کرنا ہے اب در حقیقت یہ اس کی ملکیت پر ہے وہ چاہے تو اس خراب چیز کو لے بھی سکتا ہے دوبارہ کہ ٹھیک ہے میں اپنے ذاتی استعمال میں لے آتا ہوں اور اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس کو بیچ کر اس کے پیسے مسجد میں ہی لگا دیں تو پھر اس کی اجازت کے مطابق اس چیز کو بیچ کر اس کے پیسے مسجد میں لگائے جائیں گے جی مزید سوال مفتی صاحب میرا نام محمد حمزہ ہے اور آپ سے ایک مسئلے میں شریح رہنمائی حاصل کرنی تھی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک رکعت میں کتنی آیتیں پڑھنا ضروری ہے کہ جس سے جو ہے وہ رکعت مکمل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ جی سورہ فاتحہ کے بعد کتنی آیات فرضوں کی آخری دو رکعت کے علاوہ بقیہ فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی صورت ملانا بھی واجب ہے چھوٹی صورت ملائیں یا بڑی صورت ہے تو تین آیت تین چھوٹی آیات یہ اس کی منیمم مقدار ہے کم از کم مقدار ہے کہ تین آیات آپ نے ملالیں تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا اب وہ چاہے چھوٹی صورت سے آپ ملائیں چاہے بڑی صورت سے یا آپ نے کوئی بڑی آیت ملائی جیسے آیت القرصی ایک ہی آیت ہے لیکن وہ تین چھوٹی آیتوں سے کہیں بڑی ہے تو لہٰذا اگر کوئی بڑی آیت آپ ایک بھی پڑھ دیتے ہیں جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ کا واجب ادا ہو جائے ٹھیک جی مزید مفتی صاحب میرا نام صفیان حمد فاروقی ہے میرا سوال یہ تھا کہ فارما سوٹیکل ہوتا ہے اس میں فارما ایک پرڈک لانچ کرتی ہے تو وہ ڈاکٹرز کسی وجہ کے بغیر لکھتے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کو گفٹنگ کرتے ہیں پھر ظاہر سی باتیں ایسا ماحول بناوا ہے کہ پھر وہ ہی لکھیں گے ورنہ تو کوئی اپنے مفات کے بغیر کچھ لکھتا نہیں تو یہ رشورت کے زمر میں آئے گا کیا نہیں آئے گا میری رانومائی فرما ہے یہ ان کو بھی پتا ہے سوال کرنے والوں کو بھی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ظاہرے اس کے بغیر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھتے بھی نہیں ہیں کیا کہیں گا یہ بالکل رشوت کے زمرے میں ہی آتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پریشنٹ کے لیے وہ فیس چارج کر رہا ہے یا فیس عبیلاللہ کام کر رہا ہے دونوں ہی صورتوں کے اندر وہ مرض کی تشخیص کے بعد اس کو اس کی دوہ تجویز کرتا ہے دوہ تجویز کریں اچھا اس کے بہتر کے ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ سستی دوہ تجویز کریں تاکہ علاج بلا وجہ مہنگا جو ہے وہ نہ ہو آپ کوئی خود ہی بولے ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے مہنگی دوہ تجویز کریں تو جدہ باتیں لیکن ہر مریض یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی سستہ علاج جو ہے ہو سکے لیکن ڈاکٹرز وہی بات کہ اب وہ آپ کی دوہ کیوں لکھے گا اور اس کے مقابلے میں سستی دوہ کو چھوڑے گا اسی لیے کہ نہیں ہر آپ اسے گفت دے رہے ہیں تو یہ در حقیقت ڈاکٹر کی جانب سے آپ اس کی خیرخواہی کر رہے ہیں اور وہ اپنے مریض کے ساتھ بدخواہی کر رہا ہے تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے یہ رشوت ہی ہے لوگ نہیں کرتے تو کئی جگہوں کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ آپ کا وہ سامنے والا کام نہیں کر رہا ہوتا تو اولاں تو اس کے اوپر وہ کام کرنا ضروری نہیں لازم نہیں اب آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے پیسے اسے دے رہے ہیں کہ میری چیز جو ہے آپ بھکواو میری دوہ لکھو تاکہ میرا مال بھکے تو یہی رشوت کی تعریف کے اندر ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو پیسے دینا یہ رشوت کہلاتا ہے تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو اتنا اچھا کریں یا اس کی مارکیٹنگ یہی چیز جو ہے وہ اچھی ہے لیکن بہرحال آپ کا اس کے لیے یا آپ اس کی قیمت اتنی سستی کر دیں کہ وہ اس کی طرف مائل ہو آپ کا اپنی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے ڈاکٹر کو گفٹس دینا یا ان کو مختلف ٹور پیکج آفر کرنا یا اور دیگر جو ہے وہ ان کو سفریات کی آفر دینا یہ رشوت ہے جو کہ دینے والے کے حق میں بھی گناہ ہے اور لینے والے کے حق میں بھی گناہ ہے جو بیچ میں ایجنٹس ہوتے ہیں چونکہ فارمسٹیکل کمپنیاں جو ہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے چیزیں جو ہے وہ کرتی ہیں تو یہ سٹاف کا بھی بیچ میں یہ کردار ادا کرنا یہ رشوت کے لیندین کے اندر جو ہے وہ مددگار بننا ہے تو ان کا ایسا کرنا بھی جائز نہیں ٹھیک جی مسید میرا نام حیدر علیہ ہے تو میرا آج کا یہ سوال ہے کہ آج کرنا علم دین سکھنا بہت مشکل ہو جا رہا تھوڑی سی ہماری رہنمائی کر دیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے یعنی کہ جو نوجوان نسل اب بہت زیادہ گمراہ ہو سو رہے ہیں یعنی کہ آپ پر علم دین حاصل نہیں کر سکرے تھوڑی آپ رہنمائی کر دیں جی سوشل میڈیا کا دور ہے انہوں نے کہا آج کل علم دین حاصل کرنا مشکل ہے آج کل مشکل نہیں آج کل تو آسان ہے سیادہ آسان ہے دور میں جو یہ وہ بہت مشکل تھا لوگ میلوں کا سفر کر کے اونٹو پر پیدل چل کے جا کے علم حاصل کرتے تھے آج کل تو ساری چیزیں آپ کو دستیاب ہیں یہ ایک موبائل کے اوپر ہی ساری چیزیں دستیاب ہیں اب بات یہ ہے کہ انتخاب درست جو یہ وہ سورس کا انتخاب کہ آپ جہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ مستند ہو وہ درست ہو یہ ضروری ہے یہ آج ہر جگہ ہر چیز کے اندر ضروری ہے کہ پہلے دور کے اندر مثال کے طور پر آپ کو پتا تھا کہ ڈائریک کھیت سے چیزیں کٹتی ہیں اور آ جاتی ہیں تو آپ کسی سے بھی خرید لیتے تھے صحیح اب جب اس میں کیمیکل کی ملاوٹ شروع ہوئی تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کونسی چیز اورگینک ہے کونسی چیز اچھی ہے کیا ہے مختلف کٹیگریز ہیں تو اب آپ اس کے اندر جس طرح کھانے کے اندر آپ کو اتنا سینس ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ کیا چیز اچھی لینی اور ہم وہی چیز جوے وہ لیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں یہ چیز بھی سیکھنا ہوگی کہ ہمیں علم دین کہاں سے سیکھنا ہے تو اصل ہے سورس کا انتخاب آپ درست کر لیں باقی علم دین حاصل کرنا بہت آسان اور سورس کا انتخاب آپ جب درست کر لیں گے کہ بھی فلان جگہ سے میں نے علم دین حاصل کرنا ہے تو اب اس کے بعد بقیہ جگہ سے اپنے کانوں کو بند کر کے اس علم دین کو حاصل کریں عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ جو یہ وہ ایک ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں لیکن آپ کا اتمنان نہیں چار ڈاکٹروں کے پاس اور بھی چکر لگا رہے ہیں وہ کوئی دعویٰ دے رہے ہیں یہ کوئی دے رہے ہیں اور آپ ساری دعوائیں لے کے کنفیوز بیٹھے ہیں کرنا کیا ہے پھر ہم کی دعویٰ کھاؤں اچھا پھر نتیہ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں کھاتے یا کوئی دوسری کھا لی تو کبھی اس سے کوئی افاقہ ہو گیا اور اس سے ریاکشن ہو گیا اور کبھی یہ کھا لی تو اس سے ریاکشن ہو گیا اور اس سے افاقہ ہو گیا تو یہ معاملات چل رہے ہوتے تو وہی معاملہ ہمارے یہاں پر بھی ہے کہ لوگ کیا ہوتا ہے باقاعدہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت تھے اس کو سامنے وہ موجود ہیں مگر چار باتیں وہ یوٹیوب پہ مختلف جو وہ سوشل میڈیا پیٹ فارمز کے اوپر سن لیں گے اور پھر کنفیوز بیٹھے ہوں گے کہ یار قرآن میں یہ ہے وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں ہے بھی یعنی یہ بھی ان کو نہیں پتا وہ صرف یہ ہی کہا ہے وہ صرف آگے ہیں ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو قرآن میں بھی ہے نا اچھا میں ان سے اگلا سوال یہی کرتا ہوں کہ معترم آپ نے قرآن میں دیکھی ہے بولے ہاں وہ سورہ بکرہ میں ہے نا اچھا نکال کے دکھائیں یہ لیں میں آپ کے سامنے قرآن کریم رکھ دیتا ہوں ذرا آپ اس میں سورہ بکرہ نکال کہ دکھا دیں مجھے چلے آپ آیت نمبر بتا دیں میں وہ آیت نکال کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جی اب بتائیں اس میں جو آپ بول رہے ہیں وہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے نہیں وہ تو وہ بول رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر میں میں نے کہا بات تو وہی ہے کہ آپ تو کسی کی سنی سنائی کے اوپر آگئے ہیں اس بات کو دیکھے سنے بغیر سمجھے بغیر کہ وہ چیز وہاں پر ہے بھی یا نہیں تو وہاں پر تو یہ بات ہی موجود نہیں ہے جس بات کا وہ شخص حوالہ قرآن کا دے رہا ہے یا حدیث کا حوالہ دے رہا ہے تو لہٰذا سب لوگوں کو یہ بات جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آپ سورس کا انتخاب درست کریں اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا مضبوط آپ یقین رکھیں اسی پر پھر عمل کریں ادھر ادھر کی باتیں سن کے کنفیوز نہ ہوں چیک تو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان سمجھے گی یہ ہے کہ ہم جو یہ وہ دس چیزیں سن کر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر ہم بول رہتے ہیں کہ دین حاصل کرنا مشکل ہے بھائی یہ مشکل آپ نے اپنے لئے خود پیدا کی تو آج کے دور کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہے چاہے ویب سائٹ کے ذریعے ہے چاہے مدی چینل کے ذریعے ہے چاہے کتابوں کے ذریعے وہ ایک مستند جو ہے وہ سور سے علم دین حاصل کرنے کا مستند ایک ذریعہ ہے طریقہ ہے پلیٹ فارم ہے آپ اس کو فالو کریں اور صرف اسی کو فالو کریں اور اس کے ذریعے سے علم دین حاصل کریں دیکھیں گھر بیٹھے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ بھی بقیدہ اگر کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہم جیسے کورسیز کے انتظامات ہیں اور کونسا ایسا ٹوپک ہے موضوع ہے کہ جہاں پہ کورسیز نہیں کروائے جا رہے چاہے عقائد کا کوئی معاملہ ہو عبادات ہو معاملات ہو معاملات کہتے ہیں جیسے خرید و فروخت نکاح طلاق اس طرح کے یہ سارے معاملات تو یہ سب چیزیں الحمدللہ یہ بقیدہ کورسیز کے ذریعے بھی سکھائی جاتی ہیں آپ فیدان آن لین اکیڈمی وزٹ کریں اور رابطہ کیجئے ان کے پیج پر تو آپ کو مختلف کورسیز کی تفصیل اور ڈیٹیل بھی وہ بتا دیں گے اور اس کے ذریعے الحمدللہ گھر بیٹھے یہ صرف مردوں کے لینے بلکہ خواتین کے لینے بھی ہیں اور خواتین کو پڑھانے کے لینے ہمارے پاس جو سٹاف ہے وہ بھی خواتین آنمات ہیں ان پر مشتمل ہے اور خواتین ہی ٹیچرز ہیں وہ ہی آن لین پڑھاتی ہیں تو یوں قرآن سیکھنا بھی الحمدللہ سان حدیث پاک حدیث کورس اور اس کے علاوہ فق اور فق کے مختلف آپ کو گھر بیٹھے یا دنیا کی کسی کونے پہ بھی آپ موجود ہیں تو آپ یہ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں بڑی سہولت یہ ہے کہ آپ کو اپنے وقت کے مطابق یہاں سے ٹائم مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں رات کو ایک بجے پڑھنا تو آپ رات کو ایک بجے کلاس جوئن کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح چار بجے آپ کی کلاس ہو تو جی ہاں آپ کو ٹیچر مل جائیں گے آپ اس ٹیم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں تو یوں آپ گھر بیٹھے بہت سا علم دین سیکھ سکتے ہیں بس سیکھنے والے بنیں علم دین سیکھنا آج کے دور میں مشکل نہیں آسان ہے ایک سوال یہاں سے بھی لیتے ہیں ایس ایم ایس پہ ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ حق مہر شادی کے بعد زندگی میں ایک بار دینا ہوتا ہے یا بار بار دینا ہوتا ہے حق مہر ایک ہی بار دینا ہوتا ہے یعنی ون ٹائم ہے جو بھی تیع ہوا ہے کستے کر لیں گے تو جتنی کستے آپ کریں گے اتنی دینا ہوگا لیکن ایک ہی بار دینا ہوگا یہ ہر سال کا ٹیکس نہیں ہے کہ آپ کو جو وہ ہر سال جو وہ الگ دینا ہوگا یہ ون ٹائم ہی ہی حق مہر اچھا کہ تجدیدیں نکاح کرتے ہیں تو پھر دینا ہوگا احتیاطاً تو جی تجدیدیں نکاح کیا جاتا ہے اس میں حق مہر لازم نہیں ہوتا کسی کا ایسا معاملہ ہوا کہ واقعی پچھلا نکاح ٹوڑ گیا وہ چاہے طلاق کے الفاظ کی وجہ سے ٹوڑ گیا یا کفر کے الفاظ کی وجہ سے ٹوڑ گیا اور اس میں احتیاطاً تجدیدیں نکاح نہیں بلکہ لازمی تجدیدیں نکاح والا ہوتا جسے وجوبی حکم ہے جی تو اس صورت کے اندر بھارال نیا حق مہر تیع کیا جائے گا اور پھر پچھلا بھی دینا ہوگا اور یہ جو تیع کیا ہے یہ بھی دینا ہوگا اس میں پھر یہ کر سکتے کہ کم از کم جو مہر کی مقدار ہے کم از کم حق مہر کی مقدار جس پر دونوں فریقین راضی ہو جائیں تو وہ تیع کیا جا سکتا ہے کم از کم حق مہر ناظرین اکرام وہ دو تولے ساڑھے ساتھ مشے چاندی یہ اس کی جو رقم تقریباً اکتیس گرام چاندی جس کو روایات میں دس دیرم فرمایا گیا کہ دس دیرم سے کم حق مہر نہیں تو اب یہ دس دیرم کا جو وزن ہے وہ یہ دو تولے ساڑھے ساتھ مشے یعنی اکتیس گرام چاندی تو اس کا جو اماؤڈ بنتا ہے یہ کم از کم ہے اب خاص اتنا ہی نہیں آپ تین تولے کی رقم کر لیں آپ چار تولے کی رقم کر لیں تو اوپر جتنا جاتے جائیں وہ آپ کی مرسی ہے باہمی فریقین سے جو بھی تیع ہوتا ہے لیکن کم از کم حق مہر یہ ہے اس سے کم وہ نہیں ہو سکتا تو لہذا اگر ایسے مواقع آ جاتے ہیں تو بی بی بھی رضا مند ہے تو کم از کم حق مہر پر یوں نکاح کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے جو ہمارا بالخصوص زمانہ ہے تو اس زمانے میں کچھ مردوں سے ایسے کلمات نکل گئے عورتوں سے ایسے کلمات نکل گئے کہ بعض وقت ماذا اللہ سمع ماذا اللہ وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نکاح پر اثر پڑتا ہے اور ہم فکر کی کتابوں میں پڑتے ہیں وہاں تو تنہوں نے بقاعدہ بیان کیا ہوتا ہے کہ آپ مہینے میں ایک بار کر لیں مہینے میں نہیں ایک بار کیا چل دو چار مہینے چھے مہینے تو کرنا تو چاہیے ہاں جب پتا ہے یقینی طور پر کہ نکاح ٹوٹ چکا یا کفریہ کلمہ بول چکے تو پھر تو لازم ہو جائے گا پھر تو اب یہ نہیں ہے کہ دو چار مہینے ہم ٹھہر کر کریں ایسا نہیں ہے اس کا پھر طریقہ کار یہی ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی جو یہ تھے یا جن کے یہ بھی نکاح ٹوٹا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ ایجابوں قبول کر لیں یعنی یہ کہ میں نے اتنے حق مہین کے بدلے میں تم سے نکاح کیا وہ کہہ میں نے قبول کیا اور دو گواہوں نے سن لیا اس کے لئے کوئی الگ سے امام صاحب مولانا صاحب کو بلانا خطبہ یہ کوئی خاص شرائط اس اعتبار سے نہیں کہ ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہاں خطبے کے لئے آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو بطور خاص وہ خطبے کا بھی ایک مستحب عمل اس پر بھی عمل ہو جائے گا لیکن جو نفس نکاح ہے یعنی نکاح کے جو حقیقت اور اصل ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں اگر یہ ایجاب و قبول یہ کلمات ادا ہوتے ہیں تو اس طرح یہ نکاح بھی ہو جاتا ہے امیرہ علیہ السلام دامت برکات امرالیہ کے رسائل میں کتب میں اس طرح کے طریقے موجود ہیں کہ تیدید نکاح کیسے کرتے ہیں تیدید ایمان کیسے ہوتا ہے پھر اگر ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو تیدید بیعت بھی کرنی چاہیے تو ان سب معاملات کو بھی ہمیں ضرور دیکھنا ہے اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر اس طرح عمل پیرا بھی ہونا ہے ناظرین اے کرام آپ نے ہمارا پروگرام یہ ملاحظہ کیا ہے پروگرام کا وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں ربی الاول شریف کے مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور بطور خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک حدف بنا کر کہ مجھے اتنے ہزار درود بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے تو بلکل کیجئے اسی طرح قرآن پاکی تلاوت کو بطور حدف بنا کر کہ میں ربی الاول کی برکات حاصل کرتے ہوئے اتنا قرآن شریف پڑھوں گا یا روزانہ کم از کم ایک پارہ آدھا پارہ کچھ نہ کچھ ایسا عمل ضرور کیجئے جو عام دنوں میں آپ نہیں کرتے تاکہ ربی الاول کی ایک خوشی بھی محسوس ہو اور ایک الگ سے آپ عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ